ناظرین اکرام جو شخصیت ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہے میں اگر مختصرا آپ کا تعرف کروا ہوں تو الحمدللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر گیلانی شاہ صاحب جو کہ آستانہ آلیہ کوٹلی میانی شریف سے الحمدللہ آپ زیب سجادہ ہیں آپ لخت جگر ہیں اس آستانے کے بڑا خاص فیضان ہے آپ کو الحمدللہ جو آپ امت میں تقسیم بھی کر رہے ہیں اور آپ ڈائریکٹر ہیں اجالہ ویل فیر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یوکے کے سابق لیکچرار ہیں محید دین انٹرنیشنل کالج برن لے یوکے کے اور امیر ہیں تحریق فدایہن ختم نبوت یوکے کے اور آپ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک شریعہ بورڈ کے جانسی صاحب آغاز میں یہ اشارت فرمائیے گا پیدائش کس جگہ ہوئی آپ کی کس شہر میں ہوئی کس سن میں ہوئی اگر آپ مناسب سمجھے دیں کیونکہ سن بتاتے ہیں تو فوراں لوگ عمر کا حساب کتاب بھی نکال لیتے ہیں وہ آپ کی سواف دیت پر ہے اور کس کومیلٹی سے آپ کا تعلق ہے سید گھرانے سے تو آپ ہیں مگر کچھ پسے منظر آپ کے ایک سلسلے کا اور پھر خاص طور پر آپ کی تربیت میں اہم کردار کن شخصیات کا ہے میں چاہوں گا یہ ساری باتیں خوبصور سے ایک پیکج دے دیجئے شروع میں تاکہ حضرت امارے ناظرین کو ایک آپ کا مختصر سا تعرف ہو جائے پاکستان کے اندر ڈسٹریک گجرانوالا اور اس کے ساتھ ہی شیخ اپورا کا بھی مطلب سمجھ لیں آخری گاؤں ہے کوٹلی میانی شریف اور یہاں پہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ چل کر آئے یہاں پہ تشریف لائے ہمارے پردادا جی علیہ رحمہ تو میری پیدائش وہیں بھی ہوئی کوٹلی میانی شریف کے اندر ہی ہوئی اور ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جہاں پہ علم بھی تھا اور جہاں پہ ساتھ ساتھ روزی روزگار کے لیے خالصتاً حلال ذرائع بھی تھے خالصتاً حلال ذرائع جو ہے اور والد گرامی علی رحمہ جو ہے وہ جہاں پہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے وہاں پہ ساتھ ساتھ ہی زمین کے اندر اناج اگانا اور وہیں سے روزی کا ذریعہ اور یہ سارے معاملات رکھنا اور پھر جو ہے نا جی ان کی تربیت جو ہے وہ حضرت پیر سید اکبر علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتم العالیہ وہ انہوں نے کی اور چونکہ بڑے بھائی تھے تو وہاں پہ جو یہ ایک علاقہ ہے یہ کسانوں کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کا روزگاری زمین سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پہ الحمدللہ والد گرامی بھی علاقے کے حساب سے جو ہے نا فصل اگانا فصل کاٹنا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جی وہ دینی جو ہے نا معاملات کو لے کر چلنا تو آپ نے فرمایا کہ علاقہ تو ہمارا وہ ہے یہ ایک جو ہے نا جی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ لاہور سے نکلیں نوروال کی طرف جائیں تو وہ جیٹی روڈ کے اوپر ہی یہ جو ہے نا جی آستانہ ہے اور ساتھ ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو وہاں پہ الحمدللہ تو بزرگوں کا جو ہے نا جی وہاں پہ تشریف لانا ویسے اگر حضرت ہسٹری دیکھی جائے تو تقریبا ہمارے جو بڑے بزرگ ہمارے خاندان کے پیر سے یہ نوردین شاہ صبالگیلانی علی رحمہ یعنی جن کو پیر نور شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے تو ان کو تقریبا فائیو ہنڈرڈ ایٹھی ائر یعنی تقریبا نیئلی سکھ صدی ہیں یعنی چھ صدی ہیں ہونے والی ہیں تو وہاں پہ تشریف لائے اور پھر وہ ان کے ہاتھوں پہ بے شمار لوگ جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا تو ہمارا علاقہ بھی یہاں پہ پردادہ جی علی رحمہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اسی علاقے میں ہم نے الحمدللہ آنکھ کھولی اور اپنے ہی دارے کے اندر پرائمری کے بعد جو ہے وہ ہائی سکول کا ٹائم تھا کچھ عرصہ ہائی سکول میں اور اس کے بعد اپنے ادارے میں تعلیم اور پھر الحمدللہ حفظ کی تکمیل بھی وہیں پہ ہوئی اور جو ہے نا جی باقی میٹرک وغیرہ بھی وہیں پہ اور اس کے بعد جو ہے نا جی قرآت کے لیے جو ہے نا جی سیال کورٹ میں باقاعدہ طور پر جو دو سال کا اس وقت کورس تھا قرآت کورس الحمدللہ تو وہاں پہ جو بزرگوں کی تربیت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا نا آپ نے تو وہ تو ہوتا ہے ابو جی حضور جن کا میں نے نام نامی آپ کے سامنے ارز کیا اور میرے والد گرامی پیر سید اسغر علی شاہ صاحب انگلانی علی رحمہ تو ساتھ انہوں نے ہمارے گھر کا خاندان کا جو ہے نا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک امیر جو ہے نا مقرر کیا جائے اور اس کی اطاعت جو ہے وہ لازمی رکھی جائے تو تاہ ابو جی جہاں پہ تھے تو فرمانے لگے کہ ہماری عمر جو ہے نا بھی بڑھاپے کی طرح بڑھ رہی ہے تو میرے بڑے بھائی استاد گرامی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اجمل گلانی شہید ختم نبوت سفیر ختم نبوت پیر بغدادی بھی ان کو کہا جاتا ہے تو وہ ان کی تربیت میں رہا ہوں اور ویسے عرض کروں تو میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو میری تربیت میں سب کا ہی ہاتھ ہے اور سب بھائیوں نے جو ہے نا جی وہ اس میں جو بھی تربیت کی ہے ہمارے کے الحمدللہ تو یہ ابتدائی جو ہے نا جی وہاں علاقے میں رہے پھر سیال کورٹ پھر جو ہے نا جی ہم نے جب درس نظامی جو کورس ہے وہ سٹارٹ کیا تو اس وقت جو ہے نا جی ہمارا جو اگزام کے لیے وہ سینٹر بنا کرتا تھا اور اس وقت ہمارا ادارہ تو نہیں تھا بعد میں سینٹر بنا تو شیخ پورا جامعہ نظامیہ میں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا جی عامہ کے جو ہے نا پیپر وہاں پہ جو کوئی بورڈ تھا تو تنظیم مدارس کے تحاد جو ہے نا دیئے وہاں پہ تو یہ ایک ابتدائی دور تھا اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نا جی الحمدللہ یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ سفر کیا جائے اور سفر میں بہت ساری برکات بندے کو ملتی ہیں تو پھر جو ہے نا جی یہ اس کے بعد جو ہے نا جی کراچی جانا ہوا سبحان اللہ وہ کراچی 2004 میں جو ہے نا جی کراچی زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامیڈیٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرلیں ہمارا آئی ڈی ایس قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئی ڈی ایس